اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می یوٹیوب چانل کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی مزدار سے کریلوں کی ریسپی شیئر کرنے جاری ہوں سوچ رہے ہوں گے آپ لوگ کے کریلے اور مزدار ہاں جی بالکل بہت سے لوگ کریلے اس لیے نہیں کھاتے کیونکہ ان میں کڑواہٹ ہوتی ہے تو آج ہم سیکھیں گے کہ کریلوں کی کڑواہٹ کو ہم کیسے کم کر سکتے ہیں ختم تو نہیں کر سکتے لیکن کم کر کے ان کو مزدار کیسے بنا سکتے ہیں تو سب سے پہلی ٹپ کریلوں کو آپ نے بہت باریک کاٹنا ہے موٹا نہیں کاٹنا اس کے بعد ہم نے ان کو تھوڑے سے آئل کے اندر تقریباً ایک کپ آئل میں نے یہاں پر لیا ہے اس کے اندر ہم نے ان کو فرائے کرنا ہے ٹھیک ہے اور ایک اور بات جب بھی آپ کوکنگ کریں تو آپ نے جو فلیم ہے اس کو میڈیم ٹو لو رکھنا ہے ہائے فلیم پہ کبھی بھی کوکنگ مزد کی نہیں ہوتی ہمارا ہوتا ہے کہ ہم بھئی جل جل سے بس بنائیں پکائیں اور فارغ ہون نہیں کھانے میں جو ذائقہ ہے وہ درمیانی آنچ پہ جب آپ کھانا بناتے ہیں تو اس سے بہت ہی زبردست ذائقہ آتا ہے تو آپ نے فلیم کو میڈیم ٹو لو ہی رکھنا ہے ٹھیک ہے اور ہم نے اس کو فرائے کرنا ہے اور ایک اور بات کا دہان رکھئے گا کہ جب بھی آپ کریلوں کو فرائے کریں تو آپ نے ان کو بہت زیادہ فرائے نہیں کرنا ڈاک براؤن نہیں کرنا اس سے یہ بہت عجیب سا ذائقہ آ جاتا ہے ان کا اور سارا جو ذائیت ہے ان کی وہ ختم ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو ہم نے ان کو ہلکہ ہلکہ فرائے کرنا ہے ساتھ ساتھ ہلاتے رہیں گے چمچ تاکہ کریلوں پر ایک سا رنگ آ جائے ایسا نہ ہو کہیں پہ زیادہ ہو کہیں پہ کم تو اب کریلوں کو فرائے کرتے ہیں تو ہمارا جو پہلا بیج ہے وہ کریلوں کا فرائے ہو چکا ہے اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت زیادہ ڈاک نہیں کیا میں نے کلرز کو بلکل ہی لائٹ سے گرین ہو گئے ہیں یہ اور ہم نے اسی طریقے سے ان کو فرائے کرنا ہے بہت زیادہ ڈاک نہیں کرنا تو چلیے سارے کریلوں کو فرائے کرتے ہیں اس کے بعد پھر مسالہ بنائیں گے یہاں پر میں نے ایک کلو کریلوں کا استعمال کیا ہے اچھا اب ہوتا یہ ہے کہ کریلوں کی جو تاثیر ہے وہ گرم ہے جس کی وجہ سے ایکسر لوگ نہیں کھاتے کہ ان کے میدے کے اوپر یہ اثر کرے گا جا کے یا گرم چیز کھانے سے پمپل یا اکنی ہو جائے گا تو اللہ تعالی نے کریلوں کے اندر بیج رکھے ہیں جن کی تاثیر ہوتی ہے تھنڈی لیکن ہم ان بیجوں کو پھینک دیتے ہیں اب کرنا کیا ہے کہ آپ نے کریلوں سے وہ بیج نکالنے ہیں ان کو اس طریقے سے کوٹنا ہے ان کو کوٹنے کے بعد بہت باریک سا ہم نے ان کو کوٹ لینا ہے اور پھر ہم وہ استعمال کریں گے مسالے میں اب کریلوں کے بیجوں سے کریلوں کا جو سالن بنتا ہے اس سے بہت ہی زیادہ مزے دار ذائقہ آ جاتا ہے اور کریلوں کی تاثیر جو ہے وہ بھی نارمل ہو جاتی ہے نہ بہت گرم رہتے نہ بہت تھنڈے ٹھیک ہے تو یہاں پر اسی آئل میں جس میں میں نے کریلوں کو فرائے کیا تھا اس میں کریلوں کا ذائقہ موجود ہے اس کا آئل کو پھینکنا نہیں ہے اسی کے اندر تین لارج سائز کے بڑے سائز کے ہم نے باریک چاپ کیے ہوئے پیاس شامل کرنے اور ہم نے پیاس کو ڈاک براؤن یا براؤن کلر کی طرف نہیں لے کے جانا ہم نے ان کو اس وقت تک مکس کرنا ہے اس وقت تک ان کو بھوننا ہے جب تک کہ یہ ٹرانسلیوسنٹ نہیں ہو جاتے ٹھیک ہے یہ جو ان کا پنکش کلر ہے یہ ختم نہیں ہو جاتا ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہاں پر پیاس جو ہے یہ بلکل صحیح ہو چکا ہے وائٹش کلر اس کا آ گیا ہے اب ہم نے اس کے اندر شامل کرنے ہیں ٹیماتر ٹیماتر ہم ڈالیں گے چار سو گرام یعنی ڈیڑ پاؤ کے قریب بہت زیادہ بھی نہیں ڈالیں اس میں اور چاپ کیے ہوئے ڈالیں گے کیونکہ ہم نے مسالے کو گرائنڈ نہیں کرنا تو ہم جو بھی کریں گے وہ چولے پر ہی کریں گے ٹھیک ہے اب ہلکے ہاتھ سے اس کو مکس کرتے رہیں گے تاکہ مسالہ نیچے لگے نہ اب مسالے کو سائٹ پر کر دیں گے اور درمیان میں جو جگہ ہے وہاں پر ہم ڈالیں گے وہی کریلوں کے بیج جو ہم نے پیسے ہیں ٹھیک ہے ان کو ڈالیں گے اور آئل میں اس لیے ڈالیں گے تاکہ آئل میں ان کا ذائقہ آ جائے اور ہلکے سے مکس کریں گے پھر اس کو مسالے کے ساتھ شامل کر دیں گے ملا دیں گے مسالے کے ساتھ اب یہ اچھے سے مکس ہو چکے ہیں اب ہم شامل کریں گے میتھی سوکیوی میتھی ایک کھانے کے چمچ کے قریب بہت سے لوگ انڈ میں شامل کرتے ہیں لیکن شروع میں میں نے اس لیے شامل کی ہے تاکہ آئل کے اندر اس کا ذائقہ آ جائے تین میڈیم سائز کی ہری مرچیں وہ اس کے اندر شامل کریں گے لیمو کا رس شامل کریں گے دو کھانے کے چمچ کے قریب اس کے بعد اس کے اندر کٹی لال مرچیں شامل کریں گے چوتھائی کھانے کے چمچ کے قریب نمک شامل کریں گے اپنے ذائقے کے حساب سے اس کے بعد چھاتھ مسالہ شامل کریں گے ایک کھانے کے چمچ کے قریب سفید زیرہ شامل کریں گے ایک کھانے کے چمچ کے قریب لال مرچوں کا پاودر ایک چائے کے چمچ کے قریب حلدی چوتھائی چائے کے چمچ کے قریب شامل کریں گے اور اب مسالہ جو ہے ہمارا ریڈی ہو گیا ہے تو جو فرائے کیے وے کری لے تھے وہ اس کے اندر شامل کر دیں گے اور اس کو ہم اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے تو یہ دیکھیں کریلوں کی کتنی زبردستی لک آ رہی ہے اب جائے گا اس میں وہ انگریڈینٹ جو کہ اس کی کڑواہٹ کو کم کر دے گا یعنی کہ سفید سرکہ سفید سرکہ اس میں شامل کریں گے چھے کھانے کے چمچ کے قریب اور شامل کرنے کے بعد بھی اگر آپ کو لگے کہ کریلے کڑوے ہیں تو آپ تھوڑے سے اور سرکہ بھی اس کے اندر شامل کر سکتے ہیں اور سرکہ دم سے پہلے ہی شامل کرنا ہے ٹھیک ہے دم دے دیں گے تو مزہدار سے کریلے ہمارے یہاں پر ریڈی ہو گئے ہیں امید کرتی ہوں آج کی ریسپی آپ کو پسند آئی ہوگی ملتی ہوں ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ